چانی آتی ہے جب جب دکھتا ہے کہ گلت ہے تب تب آئیدے کرتا ہے پر اس کو پوری طرح سے نرباہ کر دے پوری طرح سے نبھا دے تو جکیناً وہ ہمیشہ کے لئے پرمانند کا عدیقاری بن جائے پر دکھ اسی بات کا ہے کہ انسان بہت بائیدہ خلافی کرتا ہے یہ دوسری چیزوں پر دھیان زیادہ دیتا ہے اور اللہ مالک رام کی طرف دھیان کم دیتا ہے اسی لئے بچارہ گم کا مارا گم میں ہی ڈوبا رہتا ہے سدگر چاہیے خوشیاں دیتا ہے رحموں کا عرم ہمیشہ برساتا رہتا ہے پر جس کا برتنی عوندہ ہو جائے کہاں سے خوشیاں ملیں تو برتن کو سیدھا کرنا ہے رام نام برے لوگوں کا سنگ چھوڑیے منمتوں کا سنگ چھوڑیے تکلیف تو آئے گی کیونکہ من کہے گا یار کیا ہوا ایسا لیکن چھوڑو چھوڑنے میں ہی فائدہ ہے تب ہی سکھ ہے ورنہ ان کا رنگ زیادہ چڑے گا اور رام نام کا رنگ پھیکا پڑ جائے گا کیونکہ یہ گھور کڑ چکے یا من اور منمتی لوگوں کی کہے کی بات پر لوگ زیادہ بشواس کرتے ہیں اور اپنے سدگر پیر و مرشد کامل کی باتوں پر جگین جلدی سے نہیں کرتے اس لئے کھالی رہ جاتے ہیں تو یہی بھجن میں فرمایا بے پرواشی نے اس جنم میں نام دھیا سکتا پیڑی جندگی کی پار لگا سکتا سمیں ہاتھ ہے آج چڑ نام جہاں شاست نام جی کہیں نام دھیا لے تو سچے مرشد کامل کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ بھائی نام جب مالکہ سمرن کر آوہ کا من سے آجاد ہو جائے گا اور دونوں جہاں کی خوشوں کا حقدار ہوگا یہاں وہاں کی دولت جب تیری جھوڑی میں گر جائے گی جب دل و دماغ میں آ جائے گی تو خوشیوں کی بہاریں چھا جائیں گے اور تو پرمانند سے ہمیشہ جندگی جینے لگے گا تو ماننا نہ ماننا انسان کی مرضی ہے کیونکہ ہر کوئی مرضی کا مالک ہے کوئی کسی کا گلام نہیں ہم تو سب کے گلام ہیں سدگر نے بنا دی ادروائز تو نہیں ان کا رحمت ہے انہوں نے بنا دیا اور جس کو سدگر بنا دے تو کوئی کیا روک دے جنہوں نے بچنی ایسے کیے ہوں سو سدگر تو اب بھی نواز رہا ہے پر کوئی بچن ماننے تو نہ ماننے ماننے کا بھی تو فرق ہے تو بھائی عمل کرو تو دیہ میں رحمت کے قابل ہمیشہ کے لئے بن جاؤ